صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تبا ٹھو کر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی اللہ نبی اینا صلی اللہ محمد ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام محبت اہل بیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ محرم الحرام کی مناظبت سے یہ خصوصی پروگرام اے آر وائے کیو ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے جس میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن و سنت میں اہل بیت کی کیا شان و عظمت بیان ہوئی ہے اور اہل بیت کی محبت کیوں ضروری ہے اس محبت کے تقاضے کیا ہیں اور اہل بیت کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے کیا اسباق ہمیں اہل بیت کی زندگی میں ملتے ہیں اور اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں بہت ہی پیارے ننے منے کم سن مہمانان گرامی آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ما شاء اللہ کیسے ہیں بچوں آپ سب ماشاء اللہ تو ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ننے منے مہمان موجود ہیں اور بچوں آج ہم گفتگو کریں گے کہ اہل بیت کی شان و عظمت کیا ہے آپ نے یقینا سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ علیہ السلام کے گھر والے اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہم نے کئی بار سنا تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا گھرانا آپ علیہ السلام کے گھر والے جن میں آپ علیہ السلام کی ازواج متحرہ شامل ہیں جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شامل ہیں سیدہ فاطمہ شامل ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں شامل ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں شامل ہیں تو یہ سب اہلِ بیت نبی کریم علیہ السلام کی ہیں تو ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جب بھی کبھی ہمارے لئے کچھ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم زندگی میں ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ کیا چیز اہم ہے کیا چیز امپورٹنٹ ہے تو ہم پوچھتے ہیں بھئی کس بنیاد پر کون ہمیں بتائے گا کون ہمیں سمجھائے گا کہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے کیا چیز ضروری ہے کیا چیز امپورٹنٹ ہے تو بچوں اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کے لئے سب سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کیا حکم دیا ہے یعنی اہلِ ایمان کے لئے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی جو اہمیت ہے وہ اللہ رب العزت کا کیا ہے حکم ہے رسول اللہ علیہ السلام کا حکم ہے اور وہ ہمیں قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے وہ حکم ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر جانتے ہیں احادیث کے اندر جانتے ہیں تو چلیں پھر ہم سب سے پہلے جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اہل بیعت کی کیا شان اور عظمت بیان ہوئی ہے تو بچوں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی خرابی کو ناپاکی کو برائی کو نقص کو دور کر دے اور تمہیں پاک ساف کر دے تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیعت ہیں وہ پاک ساف نفوس ہیں وہ بلکل کلین پرسنالٹیز ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے طہارت اتا فرمائی ہے اور اسی لئے اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے وہ شیر ہے کہ جن پہ اتری ہے آیت تطہیر جن پہ اتری ہے آیت تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے تو آپ علیہ السلام کے گھرانے آپ علیہ السلام کے اہل بیعت کی عظمت سب سے پہلے ہمیں یہاں سے بتا چلتی ہے پھر جب مزید ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر یعنی دین کی تبلیغ پر دین اسلام کی تبلیغ پر کوئی معافظہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت اب اس کا کیا مطلب ہوا اب جب بھی قرآن کریم کی آیت ہم کوئی پڑھتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر کو جانے اس کی تفسیر پڑھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے تو اس کی تفسیر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمارے سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرابتدار کون ہے آپ کے کہ جن کی محبت کو ہم پر واجب کیا گیا لازم کیا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا نام لیا وہ کون تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمت الزہرہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ان سب کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں اور ان کی قرابت کا لحاظ رکھنا ان سے محبت رکھنا تم پر لازم ہے تو چلیں اب یہ ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں دو آیات آپ کے سامنے آپ کو سمجھائیں ان کا مفہوم بتایا اب ہم کچھ بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سی فضیلت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کے بارے میں یاد ہے کون آپ میں سے بتانا چاہے گا جی بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک ساتھ مل کر کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بچوں ہم نے سنا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان آپ علیہ السلام کے تمام فرامین بڑے پیارے ہیں ان میں سے خوبصورت فرمان کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کے بارے میں کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یعنی کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بات ہمیں بتا رہے ہیں امت مسلمہ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہلِ بیت سے کیا رکھنی ہے محبت رکھنی ہے کیا رکھنی ہے محبت رکھنی ہے اور محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں چلیں آئیے ایک اور کوئی فرمان یا کوئی قول اگر آپ میں سے کوئی بچہ ہمیں بیان کرنا چاہے تو کون بیان کریں گی بیٹا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت کے اصول کے لیے میرے اہلِ بیت سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کے اصول کے لیے مجھ سے محبت کرو ماشاء اللہ سبحان اللہ تو بچوں ہم نے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنا وہ ارشاد کیا ہے وہ فرمان کیا ہے کہ میری محبت کے لیے میری محبت کے لیے اہلِ بیت سے محبت رکھو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اور جو پوری حدیثِ مبارکہ ہے کہ اللہ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے کھلاتا ہے اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت رکھو اور پھر فرمایا کہ میری خاطر کس سے محبت رکھو اہلِ بیت سے اس کا مطلب بچوں ہمیں یہ پتا چلا کہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا اظہار اہلِ بیت سے محبت میں ہوتا ہے یعنی جب ہم امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں امام حسن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت رکھتے ہیں یعنی کہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں تو کیا بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی کیونکہ رسول اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کن سے محبت کرنی ہوگی اہلِ بیت سے اہلِ بیت سے محبت کرنی ہوگی کیونکہ اہلِ بیت کی محبت کے بغیر رسول اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی مزید ہم بچوں سے جاننا چاہیں گے کہ کون سا فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی قول وہ سنانا چاہیں گے جی بیٹا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بڑھ کر محبوب ترنا ہو جاؤں اور میرے اہلِ بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب ترنا ہو جائیں اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب ترنا ہو جائیں اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب ترنا ہو جائیں ماشاءاللہ سبحاناللہ مل کر کہیے سبحاناللہ کتنی پیاری بات کتنا پیارا فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سنا بہت ہی خوبصورت بات ہمارے سامنے آئے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے بالاتر ہونا چاہیے اوپر ہونی چاہیے اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ بننا سی اجمائن کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کے ماباپ اس کی اولاد و تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ تو یہ تو مشہور حدیث مبارکہ ہے اس سے در ہم نے ایک اور حدیث مبارکہ کیا سنی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی اہلِ بیعت کی محبت کا ذکر کیا اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم اہلِ بیعت سے محبت رکھتے ہیں اور یہ محبت رکھنا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے اہلِ بیعت سے محبت رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے چلے ایک اور کوئی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمات کرتے ہیں ماشاءاللہ بیٹا اس کو آپ اردو میں بھی سنائیں ترجمہ بھی پیش کریں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظالموں کے ساتھ رہنا خود ایک ظلم ہے ماشاءاللہ تو بہت ہی پیارا فرمان اور صدر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نسبت سے ایک کال آپ نے سمات کیا جس میں اس بات کی مضمت کی گئی کہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ظلم کا ساتھ دینا بھی ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے تو بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتنی چیزیں دو چیزیں ایک آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی کہ اللہ کا کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید اور آپ نے فرمایا میری اطرت اطرتی میرے اہلِ بید آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو یہ دو چیزیں مجھ سے جدہ نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوزِ کوسر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں سبحان اللہ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا مطلب دونوں چیزوں کو تھامنے کا ہمیں حکم دیا ہے کتاب اللہ کو اور اہلِ بید کے راستے کو اپنانے کا آپ نے حکم دیا اسی طرح آپ علیہ السلام کی اہلِ بید سے محبت کا ایک اظہار ہے وہ اظہار کا طریقہ یہ ہے بچوں کہ ہم اہلِ بید پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں مثال کے طور پر ہم درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرما آپ کی آل پر رحمت نازل فرما اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں تو اس طرح درودِ ابراہیمی جس کے اندر ہم نبی علیہ السلام پر آپ کی اہلِ بید پر درود بھیجتے ہیں تو یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یہ کس نے سکھایا ہے نبی علیہ السلام نے کیونکہ جب صحابہ اکرام نے رسول اللہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر آپ کے اہلِ بید پر کیسے درود بھیجا جائے تو رسول اللہ علیہ السلام نے درودِ ابراہیمی کا جو پورا طریقہ ہے تعلیم فرمایا امت کو اور بچوں ایک اور بڑی پیاری بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا کسی شخص کے دل میں وہ میرے اہلِ بید سے محبت نہ کرے اس کا مطلب اہلِ بید سے اگر محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ہی داخل نہیں ہوا آپ کے دل میں کتنی بڑی زیادہ اہمیت اور امپورٹنس ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں بلکہ ایک فرمان میں تو آتا ہے کہ میں اہلِ بید کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یہی رسول اللہ علیہ السلام نے خود اپنے گھرانے کی عظمت کو واضح کیا اور جب اللہ کے رسول کوئی بات بیان کر دیں تو پھر وہ چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے لہذا رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اہلِ بید سے محبت کرنی ہے ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے تو الحمدللہ آج ہم نے اہلِ بید کی شان و عظمت کے حوالے سے گفتگو کی اور اب ہم آخر میں حسان اللہ حسینی کی طرف چلتے ہیں اور منقبت سماعت کرتے ہیں یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے فضل کبر یا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے میرا مودہ حسین ہے بات گئے بس اتنی مختصر بات گئے بس اتنی مختصر ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے فضل کبر یا حسین ہے کربلا میں آخری نماز کربلا میں آخری نماز کر گیا 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 ہے میرا مودہ حسین ہے کھل دے گئے انہی کے ملکیتیں کھل دے گئے انہی کے ملکیتیں جن کا مقتدہ حسین ہے جن کا مقتدہ حسین ہے اور الفہ قاب کی ہے جنتیں الفہ قاب کی ہے جنتیں کیونکہ آپ کا حسین ہے